ہیلو اور ملکم بیک آج میں آپ کو سوجی اور گھوڑ کے حلوے کی ریسپی بتاؤں گی جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی دانے دار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد سوجی کا حلوہ جو گھٹ ہو جاتا ہے میرے طریقے سے اگر آپ بناتے ہیں سوجی کا حلوہ تو آپ کا سوجی کا حلوہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گھٹ نہیں ہوگا تو چلیے اسے دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح سے بناتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگا بارک سوجی اور پھر ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا گھوڑ ایک کپ میں یہاں پر لے رہی ہوں اور ہمیں چاہیے ہوگا الائچی چار سیفرن کے کچھ یہاں پر میں نے سٹرینڈز لیے ہیں اگر آپ کے پاس سیفرن نہیں ہے تو آپ کلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہے کچھ چاپڈ ڈرائی فروٹ اور ہمیں چاہیے ہوگا گھی ون ٹیبل سپون میں یہاں پر گھی لے رہی ہوں تو چلیے اسے بناتے ہیں اب یہاں پر پین میں میں آٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون گھی جیسے ہی گھی ڈیزول ہو جائے گا ہم اس میں آٹ کر لیں گے سوجی اور سوجی کو گھی میں ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے کلر چینج ہونے تک اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا آیا ہے اس کو پانچ سے تقریباً دس منٹ لگ جائیں گے بھوننے کے لئے کلر چینج ہونے کے لئے اس کا کچھ اس طرح سے اس کا کلر آنا چاہیے بھوننے کے بعد آپ کو کنٹینیویسلی اپنے ہاتھ ہلاتے رہنا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ نیچے سے داغ لگ جائے گی سوجی جب سوجی کا کلر چینج ہو جائے گا تب ہم اس میں آٹ کر لیں گے پانی پانی میں یہاں پر دو کپ استعمال کر رہی ہوں سوجی کو پکانے کے لئے ہم سوجی کو اچھی طرح سے پہلے پانی میں پکا لیں گے پانی آٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں ہمیں کنٹینیویسلی ہلاتے رہنا ہے سوجی کے ہلوے میں ورنہ وہ نیچے سے داغ لگ سکتی ہے اور یا پھر اس میں لمس بن سکتے ہیں ہم اس میں آٹ کر لیں گے کچھ سا فرنس ٹرانس اب چاہو تو کلر کا بھی یوز کر سکتے ہو مگر اس میں کلر کی کوئی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس میں ہم نے یہاں پر گوڑ یوز کیا ہے گوڑ کا اپنا خود کا کلر آتا ہے اور سا فرنس کا بھی کلر آتا ہے آپ کو اس میں کوئی ایکسرا فرگرنس آٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گوڑ کی اور سا فرنس کی اتنی اچھی سمیل آتی ہے اس ہلوے میں کہ آپ کو اس میں کوئی ایکسرا فرگرنس آٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہمیں لگنے لگے کہ ہماری سوچی اچھی طرح سے پانی میں پک چکی ہے اب ہم اس میں آٹ کر لیں گے گوڑ یہاں پر ہماری سوچی اچھی طرح سے پانی میں پک چکی ہے اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں ون کپ گوڑ گوڑ آپ اتنا ہی لیجئے جتنا آپ سویٹ کھانا پسند کرتے ہیں اب میں گوڑ کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی اور گوڑ ہماری ہلکے ہلکے سے ملٹ ہونے لگ جائے گی اور اس کا کلر بھی چینج ہوتا رہے گا کچھ اس طرح سے ہماری گوڑ اب ملٹ ہونے لگی ہے اس میں کچھ اس طرح سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا میٹھے کا گوڑ ڈیزولف ہونے کے بعد یہاں پر اور تھوڑے پیسز ہے گوڑ کے اس کو بھی ہم ڈیزولف کر لیں گے اچھی طرح سے اس میں ہم اٹ کر لیں گے الائچی اب چاہو تو الائچی کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہو اب میں یہاں پر اٹ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس ون ٹیبل سپون ان سبھی چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور گیس کو بن کر لوں گی آپ اس طریقے سے سوجی کا حلوہ بناتے ہیں تو آپ کی سوجی تھنڈی ہونے کے بعد بھی ہارٹ نہیں ہوگی اور یہ بہت ہی کھلی کھلی بنتی ہے بلکل دانے دار اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے ہمارا سوجی کا حلوہ بن کر ریڈی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر میری ویڈیو یہ پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو ہیلپفل لگی ہوگی تھانکس پہ آوچنگ یہ میرے نانی کی بتائی ہوئی ریسپی ہے کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ہیلپفل لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی موسیقی